فاروق نے جابا مزید کا دورہ کیا اور انہوں نے شب قدر کے لیے ہونے بارے تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور فاروق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعت الویدہ پر خاص انتظام رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ ڈرگ سے ہمارے نوجوان برباد ہونے ہیں یہ سماج کے لیے ایک ناسور ہے اور انتظامیاں ڈرگ پیڈر سے خلاف جو کاروائی کر رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں مقدس مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے خاص کر ہمیں جو ہے وہ شب قدر جمعت الویدہ عید جیسے اہم تقاریب آ رہی ہیں اور بہت سے خوشی ہے کہ آج الحمدللہ بہت عرصے کے بعد تقریباً چار پانچ سال کے بعد جمعت الویدہ اور شب قدر اور عید کے جو ہے پروگرام وہ منقد ہوں گے انشاءاللہ اور اس حوالے سے آج انجمن کی ایک اہم نشست ہوئی اور ہم نے جائزہ لیا یہاں انتظامات کا خاص کر صاف صفائی کا جو معاملہ ہے اور بجلی پانی وغیرہ چونکہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شہر و گام سے لوگ آئیں گے اور جمعت الویدہ خاص کر ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دن اللہ کے حضور دعائیں ہوں گی اور انجمن عقاف نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعت الویدہ جو ہے وہ یوم الدعا کے طور پر منایا جائے گا جمعت الویدہ کو جو میری تقریر ہوگی اس میں بھی میں اسلاح معاشرہ کے حوالے سے دیٹیل میں بات کروں گا کیونکہ جو دیٹیلز ہماری پاس بھی جمع ہوئی ہیں خاص کر منشیات کے حوالے سے ڈرگز کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے ہمارے سماج میں تو انشاءاللہ اس میں ہم کام بھی کریں گے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ عید کے بعد ایک اجلاس بلایا جائے وادیگیر سطح پر علماء کا ائمہ کا یہاں کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان سب کا تاکہ ہم مل بیٹھ کے اس پر سوچیں کہ کس طرح سے ہمیں اس کا جو ہے وہ روک تھام کرنا ہے اور مجھے اچھی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن بھی اس میں کوئی تعاون کرتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے لگ رہا ہے کہ پولیس بھی کافی ایکٹیو ہو گئی ہے ان کرمنلز کے خلاف جو کس ڈرگ میں انوارڈ ہیں تو اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہم تو ساتھ ہیں اس کے عوام ساتھ دے گا ایسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی ایکشن لیا جانا چاہیے جو کہ ہماری نسل کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں تو اس میں ہم پورا تعاون دیں گے عوام پورا تعاون دے گا یہاں کی مذہبی تنظیمیں پورا تعاون دیں گی تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس ناسور سے وہ بچی رہے